امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے بہت زبردست مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس جالنا نہ بھولئے گا مجھے آپ لوگ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا ہمیں چکن کڑائی بنا رہی ہوں ایک نئے طرح کی چکن کڑائی بنا رہی ہوں اس کا اروما بہت ڈکرنٹوں کو ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو بہت غور سے دیکھئے گا اور بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی کم اس میں سپائسز ہیں مکی بینی اس میں ایک کپ آئیل ڈا دیا ہے اور اس میں میں اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں دو عدد کشویری مرچ چھوڑی سی ایک چینٹ کٹکڑا میں نے کارسزیں دے ہیں اور اس کے راویس میں میں خون سفاری پتہ ڈالی ہوں اور آپ یکنگ کریں یہ باری کڑائی کبھی نہیں کھائی بہت ہی مدیگی کڑائی ہے یہ اور بہت ہی میں یہ حریبچھے بھی تینچہاڑ آبوں کی چھوٹی سفاری پتہ اور اب میں یہ چکن ڈالیں ہوں ایک پنجس کو در سپک میں دیتے ہیں ہری اس کو یہ آدھاکلو چکن ہے اس میں میں نے یہ بٹن کی چکنائی ڈالی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کو پناہ چاہیے کہ یہ اورجین ریسپی ہوتی ہے اس میں چکنائی ڈالی آتی ہے یہ چکن کو میں نے آدھاکلو چکن میں میں نے آدھا چمچ نیبو کا ڈالا تھا ارخ ڈالا تھا اس میں آدھا چمچ میں نے کالی میش ڈالی دی تو اس سے بہت اچھا روما آتا ہے اس میں اس کی سمیل کی خطر ہو جاتی ہے اب اس کو ابھی اس پانجس کو دوسرکی بھون لائے پوکری پتر کا اس کا اپنا الگ ارومہ ہے اس کا اس کو ہم دو تین میٹ کے لیے دھم دیں گے تاکہ اچھی دان سے یہ بھون جائے اب دیکھیں ہماری چکن جو ہے چھیک طرح سے پرائی ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی سی پنک ہو رہی ہے اور اس کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے اب اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے میں نے پانچ ادھر ٹماٹر کو لے کے کٹیں اس طرح اور اس کو ڈال دیں گے اب اس کا پانی نکلے گا اس کو نمک ڈال دیں گے آدھر ٹماٹر اور اس میں سپائسل ابھی میں نہیں ہماری ڈال دیں گے اس کا پانی نکل جائے اس کو میں 10 منٹ تک کے لیے بند کر رہی ہم اس پانی کھل دیں گے سپائسل دیں گے اس نے ایک چکن کی کیا پہ مشر ہے اور اس چکن کی کیا پہ مشر ہے یہ پانی تو ٹماٹر کو پشک ہو گیا ہے اور اس چکن بھی تقریباً توفیت تک کل گئی ہے اب اس پہ چکن کھونٹی کا سر باقی ہے اب اس میں چکن کھونٹی کا سر باقی ہے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ہے اسی پانی تار میں یہ دو بڑے چمچیں دوڑے چمچ میں دہ ہی ڈال رہی ہوں بہت اچھی زیادہ میشن کیا ہے وہ ڈالیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ میں نے بھونہ کھٹا ڈالیا ہے اور آدھا چمچ ہی میں نے بھونہ کھٹا ڈالیا ہے اور کیونکہ ہماری سپائسز نہیں ڈالیتے ہیں اب میں سپائسز ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون میں نے لاز ویچ ڈالیا ہے اب یہ تھوڑی سی اور باقی گلنے کے لئے تو یہ میڈیم اس کو فلیم پا رکھوں گی تاکہ یہ گوش اور چکن اور اچھی طرح سے گل جائے پھر نیکس اس کے بعد بکھاتے ہیں اب یہ تھوڑی سی اس میں اس میں تھوڑا سا پانی ہوئی ہے دہی کا تو اب میں اس کو بند کر رہی ہوں پاشمنٹ کے لئے میں اس کو پکاؤں گی میڈیا میڈیا مارچ پہ اب دیکھیں یہ ہماری چکن جو ہے یہ پانی ہو سکت رہا ہے جو بلکچ اچھی طرح سے گل بھی گئی ہے اور ناما کو میرے دیو میں نے چکڑ کر دیا سب کچھ چیخ ہے اب اس میں اس کو ایک دینٹ دھونکے اس کو ایک دینٹ دھونکے اس کو اب ہم یہ ساری بیش اور آدھرک کا اس نے تھوڑا سارا تڑکا لائیں گے تو یہ سمجھے بہت مجھے بھی کڑائی تیار ہوئی ہے اب بہت بھی زبادر سوڑا اروما ہے آپ نے ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک ٹی بیسپوری سے مکھا لیا ہے اور ایک ٹی بیسپوری میں نے دھی لیا ہے اب اس کے لئے چار پاس ہری میچے ڈالیں اور تھوڑی سی ادرب ڈالیں اور آدھر چمچ لائل بی جالیں اس کی بھی لائل بی جالیں اب ایک ملد اس کو فرائی کنگی لائلہ فرائی نہیں کرنا اس کو کیونکہ وہ بہت تیش کرنگی مکھان ہے جلنے لگتا ہے اب ہم تڑکا ہمارا تیار ہوئے اب اس کو ہم دار دیتے ہیں اس کو بڑے اپیا سے ڈال رہا ہوتا ہے اچھیٹیں آ جاتی ہیں بہت ہی زیمدہ سکتے ہیں بہت ہی زیمدہ سکتے ہیں بہت ہی زیمدہ سکتے ہیں بس ایک میلٹ کے بعد میں اس کو چولے کرکے چولہ بند کر دوں گے بہت ہی زیمدہ بہت ہی زیمدہ چکے بہت ہی زیمدہ بہت ہی زیمدہ بہت ہی زیمدہ موسیقی